بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو آج شپیون کورٹ میں جس اپیل پہ ہرنگ ہو رہی ہے یہ بنیادی طور پہ یہ وہ کیس ہے جس میں کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت جو پی ڈی ایم ون تھی ابھی پی ڈی ایم ٹو کی حکومت ہے وہی ہے لیکن یہ وہ اپیل تھی جو کہ ہم نے کی تھی اور عدالت نے فیصلہ حق میں دیا تھا کہ جو امنڈمنٹس کی گئی ہیں نیپ ایکٹ میں وہ بنیادی طور پہ ایک این آر او تھا اور اس این آر او کی اگر آپ تفصیل دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس حکومت نے جو پی ڈی ایم کی تھی پی ڈی ایم ون جو تھی انہوں نے آتے ہی پہلے جو کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس ایکٹ میں امنڈمنٹ کی الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو اس کو ہٹایا گیا قانون سے اوورسیز ووٹنگ کو حق کا ہٹایا گیا تو بنیادی طور پہ اس کا مقصد یہی تھا کہ چوری کو وہ کر دیا جائے قانونی بنا دیا جائے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں جو بھی ایم ونڈمنٹس ہوئی تھی وہ اس وقت کے وہ لوگ جو کے نیپ کیسز میں فسے ہوئے تھے وہ لوگ جنہوں نے کہ اس ملک کے وسائل کو بری طرح لوٹا تھا وہ لوگ جنہوں نے کہ عوام کے حقوق کو لوٹا تھا انہوں نے اپنے آپ کو ایک این آر او دینے کی کوشش کی جن کی کوشش انہوں نے ہماری حکومت میں بھی کی تھی اور اگر آپ کو یاد ہو تو فیٹ ایف کے قانون کے وقت بھی انہوں نے اس کو ایزا نیگوسییشن چپ استعمال کیا تھا کہ ان کو این آر او دے دیا جائے اور ان کے سارے گناہ ماف کیے جائیں اور آئندہ جو ہے تو ان کو کسی قسم کی تفتیش کا سامنا نہ کرنا پڑے دیکھیں ہم جو ملک میں حالات دیکھ رہے ہیں وہ سب اسی وجہ سے نظر آ رہے ہیں کہ اس ملک میں قانون کی اور آئین کی کوئی حکمرانی نہیں ہے اس وقت جو سلسلہ چل رہا ہے جس کا کہ ایک آپ نے عکس دیکھا دوبائی کی پروپرٹیز میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یا تو اس ملک پہ ادبار نہیں کیا کہ وہ سمجھتے ہوں کہ اس ملک میں پاکستان میں انویسمنٹ ان کی سیف نہیں ہے دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے چوری کر کے پیسے کو باہر بھیجا جائدادیں بنائیں اور بات اس پہ ختم نہیں ہو جاتی کہ آپ نے ڈیکلیئر کیا تھا یا نہیں کیا تھا بات تو یہ ہوتی ہے کہ اس کی آپ کو منی ٹریل دینی ہوگی اس میں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ پیسے ملک سے باہر کیسے گئے کیونکہ اس میں ٹیکس کی بھی وہ ہے ٹیکسی بھی بچنے کی کوشش ہے اور وہ جو الگوٹن منی ہے جو کہ غیر قانونی طور پہ بنائے گئے احساسیں ہیں ان کا حساب لیا جائے اب یہ جو اس طرح کے کمانین جو کہ اس وقت کی اور اپنے وقت کی جو اشرافیہ ہوتی ہے وہ صرف اپنے آپ کو سیفگارد دینے کے لیے کانون سازی کرتی ہے اور عوام کی بری حالت ہے آپ دیکھ لیں ایک پاکستان میں کسانوں کا کیا حال ہو رہا ہے پاکستان میں جس طرح کی ایک مہنگائی کا ایک توفان برپا ہے اس کی تو کسی کو پروانی ہے وہ لوگ جن کے احساسیں باہر ہیں ان کو اس ملک سے کیا غرض ہے کیا دلچسپی ہے عمران خان واحد وہ لیڈر ہے جس کی کہ باہر کوئی جہداد نہیں ہے بڑی کوشش کی گئی ہے لیکن کوئی جہداد نہیں ہے بلکہ جو باہر جہداد تھی اپنے سپورٹسمن زمانے کے اس کو بھی بیج کر پاکستان میں انویس کیا اس لیے کہ اس شخص کا یہ یقین ہے کہ میں پاکستانی ہوں اور میرا جینا مرنا پاکستانی عوام کے ساتھ ہے انہوں نے کبھی اپنے لیے کوئی سکیپ روٹ نہیں رکھا چاہے وہ ان کے کیسز بھی ہوں اور یہ جو کیسز چل رہے ہیں سب کو پتا ہے کہ یہ سیاسی بنیادوں پر بنائے ہوئے کیسز ہیں ان کو پتا ہے جو آج کی جو حکومت ہے ان کو معلوم ہے کہ جس دن بھی ہم نے یہ فیصلہ کر لیا یعنی اپنے اصولوں سے ہٹ گئے اور کوئی ہم نے کوئی ایسی مفاہمت کر لی ان کی ایک سیکنڈ میں چھٹی ہو جائے گی یہ جان بوجھ کر اور یہ اختلاف پھیلا رہے ہیں یہ مین نو کے واقعے کے پیچھے چھک کر اپنی سیاست کر رہے ہیں یہ پاکستان کے ساتھ سنسیر نہیں ہے اور وہ ان کا پورا جو ہمارے پچھلے چالیس سال کا ریکارڈ دیکھ لیں یہی دو حکومتیں ہیں پیفلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو کہ برسر اقتدار رہی ہے چاہے وہ ادارے تباہ ہوئے ہیں چاہے یہاں پہ آئین اور قانون کی پہمالی ہوئی ہے چاہے وہ یہاں پہ جس قسم کی بھی ایک افرہ تفری مچی ہے لوگوں پہ جو مہنگائی کا توفان آیا ہے یہ جو بجلی کے معایدے کیے تھے یہ پیپلز پارٹی نے کیے تھے اس وقت انہوں نے پاکستان کے مستقبل کو گروی رکھوا دیا پاکستان کے جو ینگ جنریشن ہے اس کو یہ مستقبل کو گروی رکھوا دیا انہوں نے جو بھی فیصلے کیے وہ ذاتی مفاد میں کیے باہر جائدادیں بنائیں اور اس ملک کے عوام کو چاہے وہ کسان ہوں مزدور ہوں سب کو اللہ کے آسرے پہ چھوڑ دیا بائیس کروڑ کا یا پچیس کروڑ کے جو عوام ہیں وہ یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا ہر ایک چیز کا ایک شیلف لائف ہوتی ہے اس قسم کے جو طریقہ کار رہا ہے اس کی شیلف لائف ختم ہو گئی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان پہ جو جھوٹی مقدمات بنائے گئے ہیں ہم اس کی کوئی مافی نہیں اس کی کوئی ہم وہ نہیں مانگ رہے کہ ہمارے کیس ختم کیے جائیں ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عدالتی انصاف ملنا چاہیے فیصلے انصاف اور قانون اور آئین کی بنیاد پہ ہو ہمیں نہیں چاہیے کہ جی آپ کلاب ہم کیسز ماف کر دیں نہیں کیونکہ ہم آئین اور قانون کو ماننے والی پارٹی ہیں ہم اس ملک میں قانون کی بالدستی چاہتے ہیں کیونکہ وہی ایک راستہ ہے جسے کہ غریب عوام اور پاکستانی عوام وہ جو کہ اشرافیہ کو سے تعلق نہیں رکھتے ان کا مستقبل ان کی جان ان کا مال ان کا کاروبار وہ سارا جو ہے وہ محفوظ ہو اور اس کے لیے عدالتوں پہ بہت بڑا ایک ذمہ داری آتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج ہو رہا ہے جس میں کہ خان صاحب کا ویڈیو لنک سے رابطہ جو کہ ابھی کار دیا گیا ہے اس بات پہ اس بات سے اس کا آیاں ہونا ہے کہ جو انصاف ہے اس میں ملنے میں رکاوٹے ڈالی جا رہی ہے یہ عوام کے لوگ ہیں عمران خان پاکستان کی پاکستان کی جو سیاسی جماعت ہیں سب سے بڑی سیاسی جماعت سب سے پاپولر سیاسی جماعت اس کے سربراہ ہیں وہ جماعت جو کہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں مجاریٹی رکھتی ہے آپ اس کو ایک دور نہیں کر سکتے اگر اس ملک کو آگے چلنا ہے تو ہمیں انصاف پہ بھروسہ کرنا ہوگا ہمیں قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کرنے ہوں گے ورنہ اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے اور جو یہ مہنگائی کا طوفان ہے یہ مزید پڑے گا اب ہمیں آئی ایم ایف ہی کی وہ کرنی پڑے گی پیچھے چلنا پڑے گا کہ وہ جو کہیں گے ہمیں وہ کرنا پڑے گا ان حالات میں کون لائے کہ آیا تین سال ساڑھے تین سال کی حکومت جو پاکستان طریقے صاف کی تھی وہ لائی یا وہ لوگ جو بچھلے چالیس سال سے اقتدار پر برا جمان ہیں یہ سارے ذمہ دار یہ ہیں اگر آج غریب کو روٹی نہیں مل رہی نوجوان کو روزگار نہیں مل رہا بجلی نہیں مل رہی ملک میں خزانہ خالی ہے افرہ تفری ہے سیاسی ادم استحقام ہے اس کے ذمہ دار یہ دو پارٹیاں بالخصوص ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلمی گنم تو عوام نے تو ان کا ان کو الیکشن میں آٹھ فروری میں ان کو بتا دیا کہ وہ کس طرف کھڑے ہوئے ہیں یہ فارم سنتالیس کی بنی ہوئی حکومت ہے جو کہ کسی قبضے کے پلوٹ میں آپ نے اپنی امارت تعمیر کر دی اس سے آپ مالک نہیں بن جاتے آپ کے پاس وہ اخلاقی قوت ہی نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے فیصلے کر سکیں اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کو ایک فورن اونسمنٹ کا آپ نے حب بنانا ہے بیرونی سرمایہ کاری آئے کاروبار پھیلے لوگوں کو رزگار ملے اس کے لیے ہمیں ان سے جان چھڑانی ہوگی جو کہ ایک الیجٹیمٹ حکومت ہے اور یہ وہ حکومت ہے جس کو کوئی عوام نے ووٹ نہیں دیا شکریہ